صحابی رسول حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ سے بھروی ہیں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم باہر نکلے ہم چراہے پر کھڑے ہوئے تھے کہ ایک عرابی حاضر ہوا نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اس نے سلام ارز کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیئے آپ نے فرمایا اے عرابی تو نے وہاں کیا پڑھا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں وہاں آسمان کے کناروں کو فرشتوں نے گے رہا ہوا ہے صحابی نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ پر درود پاک پڑھا تھا اور حضرت عبد الرحمان بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ سے مربی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشتیف لائے اور آپ بڑے ہی اشاش بشاش تھے آپ نے فرمایا میں نے رات ایک عجیب منظر دیکھا کہ میرا ایک امتی پل سیرات سے گزر رہا ہے کبھی وہ چلتا ہے کبھی گرتا ہے کبھی پل سیرات سے لٹک جاتا ہے تو اس کا مجھ پر پڑا ہوا درود پاک آیا اور اس نے اس کو پکڑ کر کھڑا کیا پھر پکڑ کر اسے آہستہ آہستہ پل پاک کروا دی درود پاک یہ اس قدر فزیرت ہے اور شاہے کونین اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب بیٹھے ہوتے تو ان کے درمیان کوئی شخص نہ بیٹھتا ایک مرتبہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ اس طرح درود پاک بڑھتا ہے اللہ خالقی کائنات نے درود پاک کی برکت سے اس قدر مرتبہ عطا فرمائے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائے پیامت کے دن تین شخص عرش الہی کے سایہ میں ہوئے کہ جب اور کسی چیز کا سایہ نہ ہوتا صحابہ اکرام نے عز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تین خوش نصیب کون ہیں آپ نے فرمایا ایک وہ جو میرے کسی مصیبت زدہ امتی کی پریشانی کو دور کرے اور دوسرا میری سنت کو زندہ کرنے والا میری سنت پر عمل کرنے والا تیسرا مجھ پر درود پاک کی قصد کرنے والا حضرت فروقعظم رضی اللہ تعالی سے مروی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑتا ہے اللہ رب العزت اس پر دس رحمت ناظر فرماتا ہے اب بندے کی مرضی ہے کہ درود پاک کم پڑھے یا زیادہ پڑھے اور حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالی سے مروی ہے کہ وہ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر قصد کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہوں یا قصد کے ساتھ درود پاک پڑھنا چاہتا ہوں تو کتنا بڑھتا تبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جتنا چاہے پڑھ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے اراد وزار میں سے چوتھا حصہ درود پاک پڑھ لیا کروں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جیسے تیری مرضی اگر اس سے بھی زائد کرے تو تیرے لیے اس میں بہتری ہے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر زیادتی میں بہتری ہے تو میں نصف درود پاک پڑھ لیا کروں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائے جیسے تیری مرضی اگر اس سے بھی زائد کرے تو تیرے لیے اس میں بہتری ہے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر زیادتی میں بہتری ہے تو میں دو تہائی درود پاک پڑھ لیا کروں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائے جیسے تیری مرضی اگر اس سے بھی زائد کرے تو تیرے لیے اس میں بہتری ہے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر زیادتی میں بہتری ہے تو میں سارا درود پاک ہی نہ پڑھ لیا کروں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اگر تو ایسا کرے تو تیرے سارے کام سور جائیں گے تیرے سارے گناہ بخش دیئے جائیں گے تو درود پاک ہی اس قدر فضیرت ہے اللہ خالق کائنات ہمیں قصد کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنے کی تفیقہ دائیں